اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں ناظرین صبح کا آپ میرا ویلوگ دیکھ چکے ہوں گے اور ابھی جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دو تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس کا جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بڑی اس کی تکلیف ہوئی تھی کچھ لوگ یہ یعنی کہ جو ہماری اپوزٹ ہیں جو آپ لوگوں کو غلط ریپورٹنگ دیتے رہتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی میدی بھائی کی طرف کے سپورٹرز ہیں ان کو کس طرح سے اپنی طرف کریں کس طرح سے ان کو پیار محبت کی باتیں کریں تو ناظرین دو تین پہلے مجھے ایک یہ جو پینل کی آنر ہے لائف سیشن جو کرتی ہے اس نے مجھے میسیجز کیے جو کہ میرے پاس سارے میسیجز پڑے ہیں جس میں انہوں نے جبران ناصر صاحب پہ الزامات لگائے اور شاہد سیند صاحب یعنی کہ بہت سارے اس نے میرے پاس نام لیے لیکن اس نے سٹارٹ میں یہ بات مجھے بولی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے پاس نام بہت سارے ثبوت ہیں اور اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ جی میدی بھائی کے جو غدار ہیں وہ ان سب کے میں نام آپ کو بتاتی ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے اور اس کے بعد جب اس نے وہ نام بھیجے ان ناموں کے اندر جو نام اس نے میرے پاس لیے کہ یہ یہ نام ہے تو اس پہ میں نے اس کو یہ بات بولی کہ اس نے مجھے کہا کہ میں کل کے لائف سیشن میں یعنی کہ جو کل اس نے سیشن کیا ہے اس کے بارے میں اس نے مجھے پرسوں کہا کہ میں اپنے لائف سیشن میں کل ان سب کے نام لینے لگی ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو پھر تم بات کرنا بغیر ثبوت کے تم بات مت کرنا کیونکہ یہ پھر بڑی غلط بات ہے تو اس نے کہا کہ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتی جب ان کا کل لائف سیشن آیا اور اس کے اندر جب انہوں نے جھوٹ بولنے شروع کیے اور جو نام لیے انہوں نے ناظرین اتنا میں کہتی ہوں اتنی یہ جھوٹی اور مکار عورت ہے نا اس نے صرف آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے صرف یہ ہم لوگوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے یہ سارا کل لائف سیشن کیا گیا اور جھوٹ بولے گئے اور اس کے اندر شاہد حسین صاحب کا نام لیا گیا شاہد حسین صاحب سے میری جب بھی بات ہوئی ہے جب بھی انہوں نے اس کیس سے مطلق بات کیا تو ان کی سب سے پہلی بات جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے کیس خراب ہو یا جس سے کوئی بھی مسئلہ ہو کیس کے لیے یا میدی بھائی کے لیے وہ بندہ ہمیشہ یہی بات کہتے رہے اور یہ اس بندے کا نام اپنے لائف سیشن میں لے کے کہہ رہی ہے اور یہ کالا کوہ جو بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم تو شاہد حسین صاحب ہیں وہ مجھے چیزیں دیتے ہیں تو لخ کی لانت ہے تم نے یہ بات کہی کہ میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس تو سب کچھ ہے اور میں تو ایک اچھی ہینڈسم ماؤنٹ جو ہے وہ میں کمارا ہوں تو لانت کے مارے اگر اچھی اگر ہینڈسم تمہیں سیلوی مل رہی ہے تمہیں گاڑی ملی رہی ہے تو تم حامد کے پیسے تو دو جو بیچارہ روتا پیٹ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے جس کے تم پیسے مار کے بیٹھ گئے ہو جس کو تم رسپونس نہیں دے رہی ہو وہ بیچارہ کہاں کہاں تمہارے لیے دھکے کھا رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ میرے پیسے واپس کر دے تو تم بات کرتے ہو تم ڈالرز کی بات کرتے ہو تم لوگوں نے تو خود جو جو گند کیا ہے وہ سارا کچھ مجھے پتا ہے اور تم بیٹھ کے تو اتنے بڑے بڑے نام لے رہے ہو کہ جی وہ شاید حسین صاحب ہیں اور فلاں ہے رامے صاحب ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں تو فلاں ہے میں کہتی ہے تم لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یہ چیز ہے تو تم مجھے ایک دن پہلے ساری کہہ چکی تھی ٹھیک ہے اور جب تم نے کل میرے ساتھ بات کی اور تم نے مجھے کہا اور میں نے تمہیں کہا کہ تمہارے پاس ہے کہ ثبوت ہے تو بات کرنا تم نے کہا میں مجبور ہوں کہ میں ثبوت نہیں دکھا سکتی ہوں کیونکہ یہ سارے جعفری صاحب کے دوست ہیں یعنی کہ جبری وکیل کے دوست ہیں تو جب تم نام لے رہی تھی تب تمہیں مجبوری نہیں تھی یا تو پھر تم نام بھی نہ لیتی تم نے پھر نام کیوں لیے تم نے نام لے کے تم نے کہا کہ میں بعد میں اس طرح سے اس کو کور کر دوں گی کہ جی میں مجبور تھی تو مجبوری یہ نہیں ہوتی ہے کہ نام لے رہی ہے اور ثبوت نہیں دکھا رہی ہے جب تم نے نام لے دی تو پھر ثبوت بھی دکھاتی کہ بھئی یہ بندے کے یہ ثبوت ہے یہ بندہ اس طرح ہمارے ساتھ رابطے میں ہے یہ اس کا یہ ثبوت ہے تو یہ اس طرح سے بکواس یاد جو کل کی گئی ہے یہ ٹوٹل ہی غلط انہوں نے بکواس کیا ہے بیٹھ کے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی صرف اور ہمیں کہتے ہو کہ ڈالر کے لیے ہم ایک یا دو ڈالر کے لیے ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی اس طرح ہو جاتا ہے چار پانچ سو رپیا آ جاتا ہے ہزار آ جاتا ہے تو تم بھی تو یہی کام کر رہی ہو کہ تم دیکھتی ہو کہ جی مجھے ڈالرز نہیں پڑے مجھے ڈالرز نہیں پڑے تو چلو میں جھوٹی سچی خبریں پچھاؤں تو اس طرح سے لائف سیشن ہمارا لوگ دیکھ لیں گے میں لوگوں پر الزامات لگاؤں گی تو لوگ دیکھ لیں گے یہ اس طرح کی بھونڈی حرکت ہے کرنی چھوٹ دو اور کل یہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ کو مجھ سے پیار ہو جائے گا مجھے یعنی کہ اس سے یہ جو پینل کی آنر ہے مجھے اس سے پیار ہو جائے گا تو میں نے اس کو جواب دیا کہ ایسی چیزوں سے مجھے پیار نہیں ہوتا تو اس نے مجھے کہا کہ میں انسان ہوں تو میں نے کہا کاش تم بن جاؤ یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں جو تم نے میسیج کرنے کے بعد جیوران آسے صاحب کے بارے میں جو تم نے میسیج کیے تھے نا تو وہ کہتے ہیں نا سیر پہ سوا سیر تو تم اگر سیر ہو تو میں سوا سیر ہوں تم جو میسیج ڈلیٹ کر رہی تھی نا وہ میں نے ساتھ ساتھ سکرین شاٹ لیے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹی ہو جو تم میسیج کر کے تم ڈلیٹ کر رہی تھی تم سچی ہوتی تو پھر تم میسیج ڈلیٹ کیوں کرتی تم وہ بیسیج رہنے دیتی کہ جو تم بات کر رہی تھی اور تم کہہ رہی ہو کہ جی میں مجھے تو رامے صاحب بہت پسند ہے تو پسند ہے تو پھر بھائی میں کیا کروں ٹھیک ہے پسند ہے تو اس لئے تم ان کے ترلے کر رہی میں کہتی ہوں تمہیں شرم آنی چاہیے جس طرح کی تم حرکتیں کرتی ہو جس طرح کی تم جھوٹ بولتی ہو اور تمہارا پورا پینل بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اور تم ان سے جھوٹ بلواتی ہو شرم نام کی چیز تمہارے اندر بلکل نہیں ہے کہ انسان تھوڑا جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے تم نے میں حران ہوتی ہوں کہ تمہارا بندہ تمہارا کیمرہ میں نا اس نے بھی کبھی تمہیں نہیں سمجھایا کہ بی بی ایسا دی نہ حرکتہ کرن دی نہیں ہے لیکن تم کبھی کچھ کرتی ہو کبھی کچھ کر دی کبھی اس پہ الزام اور کل تو تم نے بلکل ہی الزامات کا انڈی کر دیا تم نے کہا اب میں کیا کروں تو چلو مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آرہی ہے تو میں یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں میں ان سب کے نام لے دیتی ہوں کہ جی اس اس طرح سے ہے ٹھیک ہے نا اور جس سے مجھے جو سی سامنے لے کے آنی ہوگی نا وہ میں صحیح وقت آنے کے اوپر میں عوام کے سامنے لے آنگی میرا نام لے کے بکواس یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے موں کو کنٹرول رکھو یہ نہ ہو کہ جتنی طور تم نے میرے ساتھ چیٹ کیوئی ہے نا وہ ساری جو چیٹ ہے وہ میں عوام کو دکھا دوں گی پھر عوام جو ہے وہ مزید تم پر لانتے ڈالے گی کہ تم چیز کیا ہو ایک طرف تم بیٹھ کے میرے لیے گند کرتی تھی آج تم مجھے کہہ رہی ہو کہ مجھے تم سے پیار ہو جائے گا تو لانت ہے تمہارے اس بات کے کہنے کے اوپر کہ مجھے تم سے پیار ہوگا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا کہ جی دن مجھے تم جیسی عورت ہے تمہارے جیسی عورت تو میں اپنے پاس بھی نہ کھڑی ہونے دوں جو تم بات کر رہی ہو ٹھیک ہے کہ تم مطلب میں ڈٹائی کا اینڈ ہے ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ کتنی مطمئن عورت ہے کہ مطلب اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ جس طرح کی یہ چیٹ میرے ساتھ کر رہی تھی تو میں اس کو ایک اچھا رسپانس دوں گی ٹھیک اور یہاں پہ میں تمہیں ایک اور چیز بتا دوں کہ جو تم نے مجھے کہا نا کہ میں نے تمہیں کال کی تھی تو وہ اس کال کا میں سارا جو تم نے جھوٹ بولا تھا کہ جی میں نے تم سے ہیلپ مانگی ہے تم مطلب تمہیں یہ بھی نہیں ہے کہ تم جو جھوٹ بول رہی اس کا سچ میں آ کے عوام کو بتاؤں گی کہ سچ کیا ہے ٹھیک ہے تمہیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے تمہیں کچھ کہا ہے کہ تم اس کو سمجھاؤ یا اس کو سمجھاؤ ٹھیک ہے جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے کیوں کہ جو ہونے جا رہا ہے نا جو ہونے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ تمہارے سامنے بھی آ جائے گا اور تمہارے جو چھوٹ چھوٹ کرندے ہیں نا ان کے سامنے بھی آ جائے گا کہ کیا قانونی کاروائی میں کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ اسی ہفتے میں تمہیں بہت اچھا ریزلٹ ملے گا بہت اچھی تمہیں چیز دیکھنے کو آئے گی پھر میں دیکھتی ہوں کہ تم کیسے ان کے پیچھے آتی ہو تم کیسے بچاتی ہو جو جس نے کیا ہے وہ بھکتے گا تو اب تم لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا جھوٹ بول بول کے میں نے تمہیں پہلے بھی کہا کہ تمہارے موں پہ چپ پڑ گئے ہوئے ہیں اتنا جھوٹ بولتی ہو کہ میں کہتی ہو ات ہے انڈ ہے کہ جتنا یہ جھوٹ بولتی ہے ٹھیک ہے ناظرین تو مجھے آپ کو یہ بتانا تھا صرف یہی بات بتانی تھی کہ کل جو انہوں نے لائف سیشن کیا تھا وہ بلکل بکواسیات تھا ان کا ٹوٹل ہی جھوٹ تھا ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم الزامات لگاتے ہیں تو وہ کچھ نہیں ہے اس سیشن کے بارے میں یہ ایک دن پہلے مجھے بتا چکی تھی کہ میں کل یہ کرنے جا رہی ہوں تو میں نے کہا جاؤ کرو ٹھیک ہے میں نے کہا ثبوت ہو تو کرنا بغیر ثبوت کے بکواسیات نہ کرنا لیکن انہوں نے بکواسیات کی ٹھیک ہے ناظرین تو یہ مجھے بھی اپنی طرف کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا باقی تو سارے ہتھے نہیں چڑے ہم نے شاید حسین کو ٹریک کرنے کی کوشش کی شاید حسین نہیں ہوئے ہم نے باقیوں کو ٹریک کرنے کی کوشش کی وہ نہیں ہوئے تو چلو شاید بشرا کو ہم لوگ ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید وہ ٹریک ہو جے لیکن میں اس کی باتوں میں کسی میں نہیں آئی ہوں اور نہ کبھی آؤں گی میں ہمیشہ حق سچ کے ساتھ کڑی دی اور حق سچ کا ساتھ دیتی رہوں گی جی نازجین تو گشش شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ